اور دیوی اور سجنوں میری خوش قسمتی ہے یہ میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں ہوں گجراتی سمجھی شکچوں پر بول نتی شکتوں تو میں ہندی میں بات کروں گا میری خوش قسمتی ہے کہ باپو کا آشیروات پرابت ہے باپو کی مہربانی ہے یہاں میں آئے ہوں اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہائیلی انسٹرکٹیو بہت ہی شکچہ پرد موقع ہے میرے لیے میں نے باپو میں نے بہت سال پہلے بابا فرید کا ایک شیر پہا تھا لیکن آپ سے سچ کہتا ہوں اس کا پورا مطلب مجھے سمجھ آیا پرسوں آپ کی کا تھا بابا فرید نے پرارتھنا کرتے ہوئے کہا کہ آز حضرتِ تو سہچیز می خواہم وقت خوش وہ آبِ دیدہ وہ راحتِ دل کہا مالک میں آپ سے تین چیزیں چاہتا ہوں ایسا سمیں جس میں سامن جسے ہو ہارمنی ہو درویت آنکھیں آبِ دیدہ وہ راحتِ دل اور من کی شانتی تو میں عام طور سے ان شبدوں کو پریوک جب کیا جاتا ہے تو آنکھ کی شرم ہوتی ہے آنکھ میں دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے وغیرہ 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 لیکن پرسوں جب باپو نے کتھا میں کہا کہ اور میں پہلے دن خاص طور سے میں دیکھ رہا تھا کہ باپو کی آنکھیں درویت اور اگلے دن باپو نے اس کو ایکسپلین کیا اور کہا جب میں درشن کرتا ہوں تو میری آنکھیں درویت ہوتی ہیں باپو شاید یہی تھا جو کپل منی نے جب وہ اس استھیتی میں پہنچے اور وہاں کوئی اور نہیں تھا تو انہوں نے اپنی ماں کو کہا کہ آ کے یہاں بیٹھو اتھمام سرویشو بھوتیشو بھوتات مانم کرتا لائم اور چائے دان مانا پھیام میتری ابھی نین چکچو شا ہماری پرمپرہ میں بھارت کی پرمپرہ میں شاید یہ میں اس طرح نہیں کوئی شان بگھاڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا چھات رہوں ویبین سنسکرتیوں کے بارے میں تھوڑا ادھیان کرنے کا پریاس کرتا ہوں یہ شاید دنیا کی اکیلی سنسکرتی ہے جس میں دوسرے کی کلپنا نہیں جس میں جس جن ارثوں میں ہم دان شبد کا پریوک کرتے ہیں وہ بھی نہیں بہت سی چیزوں میں جب کوئی ڈومینینٹ کلچر ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے اور شبدوں کے ارث بدل جاتے ہیں ہمارے یہاں دان کا مطلب چیریٹی نہیں دان کا مطلب ہے to share the blessings which you have received یہ ہماری سنسکرتی میں یہی اسے اپنا سمجھ کے مہابھارت میں دیکھاتا ہے کہ نا کششت کسی چن مطرم نا کششت کسی چیت رپو ارث تستو نبندی انتے میترانی رپ وست تھا نہ کوئی میتر ہے اور نہ کوئی شترو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہمارے اپنی فائدے میں ارث تستو جو ہوتا ہے اس سے یہ سارے رشتے تیہ ہوتے ہیں تو میں ایک دن ایسی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میرے میرے بڑے بیٹے نے جس نے وقالت کی ہے مجھ سے کہا پاپا یہ تو بڑی سیلفشنس کی بات ہے میرے بیٹا جب آپ اسے سرسری طور پر پڑھیں گے تو یہ سیلفشنس ہے لیکن یہ انلائٹنڈ سیلفشنس ہے یہ جاگریت اور جاگریتی جاگریتی کیا ہے جاگریتی کیا ہے کہ وہی برہما تمہارے اندر نواز کرتا ہے اور وہی میرے اندر نواز کرتا ہے میں اگر کسی دوسرے کے میرا فائدہ اس میں ہے میرا سوارتھ اس میں ہے کہ میں کسی کو دوسرا نہ مانوں اگر دوسرا مانا میں نے تو میرا درشتی کون بدل جائے گا لیکن جب دوسرے کا کلیان میرا سوارتھ بن جائے گا تو یہ انلائٹنڈ سیلفشنس ہے نا تت پرس سدیات مہ بھارت میں ہی ہے مہ بھارت سے ہے یہ بھی کہ جس میں اگلا مجھے جو آخری لائن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سنگر ہیڑیش دھرما سیات کامہ دننے یعنی دھرم کا سار یہ ہے کہ وہ کام جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کیا جائے وہ کام کبھی کسی دوسرے کے ساتھ مت کرنا آدمی کو آپ کہیے کہ دوسرے کی بھلائی کرو اسے پرسویٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی لیکن اس سے اس سنسکرٹی نے اسے یہ بتایا کہ دوسرے کی بھلائی کرو اس لیے کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے تو اپنی بھلائی کے لیے تو آدمی کام کرنے کو تیار ہوتا ہی ہے بڑی آسانی سے تیار ہوتا ہے تو اس سنسکرٹی کی جو وشیشتہ ہے وہ یہ ہے اور باپو آپ نے جس طرح خوبصورتی سے پانچی منٹ ہوئے نا بھی میں گھری پر نظر رکھے ہوں بالکل بھی ایک منٹ بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں باپو پرسو آپ نے آپ سچ مانی ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے بعد کتھا سے چلا جاؤں اور میں کہا اس کو آپ نے ایک جملہ ایسا تھا باپو کہ مجھے لگا کہ اسے آتم ساتھ کرنے کی ضرورت اور آپ تو باپو ایک کے بعد ایک وہ باتیں کہتے ہیں کہ میں میں پرگنا بین سے اور ڈاک ساپ سے کہہ رہا تھا بہن کیا بہن مشکل ہو جاتا ہے ریٹین کرنا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آپ تو آپ نے کہا کہ لکشمی جی کے دو ہاتھ لیکن دو ہاتھوں سے مالا اسے پہناتی ہیں جس کے چار ہاتھ ہوں میں مجھے بلکل باپو ایسے لگا جیسے کی اس پوری جو وہ وراثت ہے اس سانسکرٹ اس کو آپ نے آپ نے اس شبدوں میں شبد روپ دے دیا اس کا باپو اور مجھے یاد آیا وہیں بیٹھے بیٹھے کہ قرآن حکیم میں ایک آیت جس میں کہا گیا ہے اور اس سے پہلی آیت جو باپو وہ بہت مزی کی ہے وہ میں مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اس کے ارث بتا سکتا ہوں دوسری میں نے نوٹ کری ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں آواہن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راستے میں سنگھرش کرو اور وہ سنگھرش کیا ہے وہ سنگھرش یہ ہے من ذلذی یقرد اللہ قردن حسنا سنگھرش کیا ہے ہے تم میں کوئی جو اللہ کو قرضہ دے گا خوبصورت قرضہ یعنی کسی غریب پہ کسی کمزور پہ کسی ضرورت مند پر کسی نصحائے پر اگر ایک پیسہ بھی خرج کیا تو یہ قرضہ ہے جو اوپر والے کو ہم دے رہے ہیں واہ اس سے بڑا بھی کوئی سو بھاگ ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا قرضدار ہو جائے اور میں دیکھ رہا تھا بھاپو جب ہم ہوتل کے کمرے میں پہنچے تو آپ کے چتر کے ساتھ ایک کاغذ تھا اس کے ایک چھپا ہوا کار تھا اس کے پیچھے باپو لکھا تھا کہ کتھا is not a religious meeting it is conversation about life باپو ہمارے اندر کچھ وکرتیاں آ گئی ہیں کہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے پرنا باپو ہماری تو میں تو یہ مانتا ہوں آپ جو باتیں باپو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ جو ہمیں سمجھا رہے کی کوچش کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی یہ کہ ہم اپنی جیون کو کیسے اچھا صداریں ہمیں کہاں سے پرگر نہ ملے لیکن پھر مجھے تھوڑا سا اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں باپو ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں ماف کیجے گا وہ تلسی داس جی نے کہا کہ رامائین انہرت سکھ جنبہ و بھارت ریت تلسی سٹھکی کو سنیں کال کچال پر پریت ہم آپ کو سننے آتے ہیں باپو اور کہیں بھی آپ کادشنی موقع جہاں ملے گا جائیں گے آپ کو سننے لیکن سچی بات یہ باپو ہم کال کچال پر ہماری پریت شاید آپ کا ساندھے جتنا زیادہ ملے اس کال کچال کے کی زنجیروں سے شاید ہم مقتی ہو جائے اور ہم رامائین سیکھیں تو ہمارا آچرن وہ نہ ہو جو 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 جن کے کارن مہا بھارت ہوئی انہوں کا جنبہ و بھارت ریت تو ہمارا وہ نہ ہو اور باپو میں تو اسی اسی نیت اور اسی مقصد سے اور باپو جب آتا ہوں آپ کے پاس تب یہ اتنی باتیں سیکھ کے جاتا ہوں تو باپو آپ کو آخر میں میں کہوں گا کہ ٹائم یہاں پہ بہت لوگ ہیں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن وہ ایک نظیر بنارسی نے تلسی داس جی کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا کہ سنسار کو رام نے سمارا لیکن سنسار کے رام کو سمارا تم نے جس رام کو بنواز دیا تھا دشرت نے اس رام کو پہنچا دیا گھر گھر تم نے تو تلسی داس جی نے باپو گھر گھر پہنچایا اور آپ نے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا رام جی کے نام کو اور آپ کی کتھا سے باپو میں اس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ رگویت کا ایک سوتر ہے منور بھو جنیا دیویم جنم جہاں آواہن کیا گیا ہے ہر دن نیرنتر یہ پرکریہ سنگھرش جاری رہنا چاہیے جہاں ہر دن ہم اچھے سے اچھا انسان اچھے سے اچھا بانو بننے کی کوشش میں لگے رہیں آپ کے آشیروات کی پرارتھنا کے ساتھ باپو انہیں اپنی وانو پروگرام دے آپ کے پروگرام دے آپ کے پروگرام دے آپ کے پروگرام دے